ہم آپ کو مختلف شہروں کی سیر کرواتے ہیں مختلف جگوں کی سیر کرواتے ہیں تو اب میں نے سوچا کیونکہ سردیاں آ چکی ہیں تو ہمارا جو اب ہمارا مو چل رہا تھا کہ چترال کی طرف چلنے کا تو ویسے تو ہم لوگ نہیں جا سکتے شاید ٹائم کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جانا چاہتے یا ہم نے اپنی زندگیوں میں اتنی چیزوں کو ایڈ کر لیا ہم ٹائم نکالنا ہی نہیں چاہتے تو اس چیز کو ہم نے یہ سوچا ہے کہ کیوں نہ ہم آپ لوگوں کو گھر بیٹھے بٹھائے ہم آپ کو چترال کی سیر کرواتے ہیں تو چل کر چترال کی سیر کرتے ہیں پھر واپسی پر چترال کے بارے میں اور تھیر ساری باتیں کرتے ہیں آئیے چترال کا کل رکبہ آٹھ ہزار سات سو ستائیس مربع میل ہے جو رکبے کے لحاظ سے سوہ سرحد کے چوبیس ازلا میں سب سے بڑا زلا ہے بلندو بالا پہاڑوں کے درمیان سرزمین چترال حسن و جمال کا شہکار ہی نہیں بلکہ خالق کائنات نے اس سے انسان غیرتقائی سفر کے لیے توجہ کا مرکز بھی بنایا چترال کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ تین سو چونتیس قبل مسیح میں سکندر آزم کے ساتھ یونان سے آنے والے لوگ خوراک اور پانی کی تلاش میں نکلے اور بلاخر وہ اس جلدہ جا پہنچے جہاں پانی کی فرابانی اور زراد کے لیے زرخیز زمین بھی دستیاب تھی ان دنوں زرخیز زمین کو چھت کہتے تھے جینی قابل کاشت زمین پھر یہ لفظ بگڑ کر چھترار بنا چترال کی ثقافت چار سو سال پرانی ہے جو حسین رنگوں روایتوں اور منفرد طرز زنگی کی امین ہے چترال اپنی منفرد ثقافت اور خوبصورتی کی وجہ سے سیاہوں کا مرکز نگاہ ہے یہاں کے لوگ ان کی بودھ و باش اور تہذیب اپنا ایک مقام رکھتی ہے چترالیوں کے لباس یوں تو سیدھے سادھے ہوتے ہیں لیکن وادی کالاش کے لوگ اپنے روایتی ملبوسات کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں اور پورے پاکستان میں اسی روایتی لباس سے ان کا اپنا ایک نام ہے خپور چترالی ٹوپی اور ان سے بنی واسکٹ اس کے ملبوسات ہیں خواتین کے لیے ٹوپی اور واسکٹ کڑھائی کر کے خصوصی انداز میں بنائی جاتی ہے خاص طور پر یہ ٹوپیاں عمر رسیدہ خواتین پہتی ہیں تاہم نوجوان لڑکیاں بھی مختلف تہواروں پر واسکٹ اور ٹوپیاں زیبتن کرتی ہیں چترال کے روایتی زیورات میں سرنگ پلنگو شٹو یعنی چترالی انگوٹھی بہت مشہور ہے یہ مارخور اور ہرن کے سینگ سے بنائی جاتی ہے اس کی پوری جولری بھی ملتی ہے لیکن پلنگو شٹو یعنی انگوٹھی بہت مشہور ہے چترال کے روایتی کھانوں میں چھیرہ شاپیک شوشپ یعنی چترالی حلوہ کڑی، سناباچی، ڑلے گانو اور دیگر مشہور کھانے اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں وادیہ چترال کی یہ رنگہ رنگ ثقافت اسے حقیقی معنیوں میں سیاہوں کی دلچسپی کا مرکز بناتی ہے اور سیاہ یہاں آ کر اپنے آپ کو ایک نئی دنیا کا باسی محسوس کرتے ہیں سوری جاکیک، کیلاش میں چاند، سورج، ستاروں اور شہابیوں سے متعلق ایک ثقافت ہے اس ثقافت سے متعلق علم اور تہواروں کو محفوظ بنانے کے لیے یونسکو کی جانب سے نومبر دوہزار اٹھارہ میں چترال کے کیلاش قبیلے کی ثقافت کو عالمی ورثے میں شامل کر دیا گیا